کہ ہم پر کتنا کرم ہوا کتنا فضل ہوا کتنا احسان ہوا تو ہر گھڑی بھی عید منائیں تو پھر بھی اس کا حق پورا نہیں ہوتا صحیح مسلم شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اب دیکھنا سالانہ سے لوگ چلتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں یہ تو اگر روزانہ بھی ہم کریں تو جو کچھ ہمیں اس کے سد کے ملا اس کا شکر کا حق کا دانی ہو سکتا مسلم شریف کی حدیث نمبر دو ہزار سات سو سٹھ سٹھ ہے خود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث سرکار کا سنانا بزاتے خود یہ بھی ایک عید ہے جس طرح یہود کہہ رہے تھے کہ کاش کی ملتی تو میرے آکا علیہ السلام اس حدیث کا بھی جشن منانا چاہیے جس طرح وہ ایک جھوٹا فرقہ عیدِ غدیل جس بیش پر جس کی ہے ہی نہیں منا رہا ہے اور جہاں اتنا بڑا جشن کا باعث ہے وہ حدیث تو کم از کم ہمارے ذیہن میں رہنے چاہیے اور اس کے صدقے کم از کم اس ایک عید کا تو برپور اعتمام ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ازا کانا یوم القیامہ قیامت کا جب دن ہوگا اب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا بڑے بڑے بادشاہوں کے گارڈ نہیں ہوں گے ساتھ ساتھ کو جوتے اٹھانے والے نوکر نہیں ہوں گے ساتھ کو منشی اور خادم نہیں ہوں گے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کا تنپے جتنا بھول اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہوگا ایسی حالت میں سرکار فرماتے ہیں خود ہر مسلمان کو ایک یہودی گردن سے پکڑ کیسے پکڑائے گا جیسے کوئی دبوچ کے چیز کسی کو پکڑا دی جاتی ہے یہودی یا نصرہ نہیں ملے گا کسی کو مسلمان کو دے گا کون بھوپی سلچلا اور کہے گا اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ تیرا کفارہ جسے ہم نے جہنم میں بھیج کے تجھے جنت اتا کر دی ہے توجہ کریں اس بات پر یعنی آج اس دنیا میں چھوٹی سی کسی سیٹ کے لیے کوئی کہے وہ فلان جوگا جہاں پسینے والی جگہ تھی دھوپ والی جگہ تھی بیٹھنا تو نے تھا اس جگہ لیکن ہم نے یہ ایک نوکر تیرے جگہ وہاں بٹھا دیا ہے اور اس کی جگہ یہ تمہارا آم نے کفارہ بنا دیا ہے اور تم دھوپنی بٹھوگے تم دھوپنے سائے میں یعنی سینے بیٹھوگے تو دوسری حدیث میں چونکہ ہے کہ ہر مومن ہو یا کافر سب کے لیے ڈبل سیٹے ہیں جنت میں بھی جہنم میں بھی تو رب زلجلال اس مومن کی ہر مسلمان کی جو جنم میں سیٹ ہے اسے وہاں بھیجے بغیر ایک یہودی یا نصرانی کو وہ جمائیڈن ہو یا مائکرون ہو اس کی گردن سے پکٹ کر رب فرمائے گا اے میرے نبی کے غلام یہ تیرا کفارہ ہے جسے ہم جہنم پھینکیں گے اور تجھے گرمی بھی نہیں لگنے دیں گے یہ تمہاری جگہ جو پنی ہوتی جہنم میں اس جگہ اس کو ہم بھیج لے ہیں حاضر فقاکو کا منن نال تو اگر آج صرف اس حدیث کے تصبر میں روزِ معاشر کا تصبر کر لیا جائے تو پھر بھی باہیار باوفا بندے کے لیے پیچھے گنجائش نہیں بچتی کہ پوچھیں عید کس چیز کی منا رہے ہو ملا کیا ہے جو خوش ہو یہ خوشیاں کس چیز کی ہے تو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقاک جس طرح کے غلاموں کا صدقہ دے کر غلام آزاد کر کے مختلف چیز کی حیثیتیں حاصل کی دادیشریعت میں اس وجہ سے اے مسلمان تیری گردن تو جہنم سے آزاد ہو گئی ہے تجھ جہنم کی آگ نہیں لگے گی یہ جلے گا تو یہ جو آج دنیا میں اکڑتے پھر رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے جب اس کی گردن ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ فرما رہا ہوگا کہ تیری جگہ اس چوڑے کو ہم جہنم بھیج رہے ہیں اور اے محمدی مصطفی غلام تجھے جہنم میں نہیں بھیجا گائے گا تو جس گھڑی کے صدقے معاشر میں اپنا عزاز بھی ہو اور اکڑنے والوں کو سزا دینے کا اختیار بھی ہو اس گھڑی کو سلام نہ کریں تو کیا کریں جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل نفروسات پہ لاکھو سلام موسیقی